پیچھو جو پیچھو جو پیچھو مسئلہ کیا ہوا ہے مسئلہ کیا ہے یہ میرے کھار کے خلاف ویڈیو بناتا ہے مسئل بار مریم کمیڈ بار عروف سٹیج اداکار اور کامیڈین پر پاکستان تحریک انصاف یعنی کیدی اٹسو چار سے محبت کرنے والی خاتون کا تشدد وجہ کیا سامنے آئی اور اس کے علاوہ انہوں نے لاتوں گھونسوں مکوں کے ساتھ کیسے غلیز گالیاں دے کر اپنی تربیت کا ثبوت دیا ہے یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں لیکن آپ بھی سیاسی محبت سے بالائے تاک رکھتے ہوئے ہماری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں کہ ان واقعات کو کیسے روکا جائے تاہر انجم ایک سٹیج کے اداکار ہیں اور وہ اپنی کامیڈی کی وجہ سے پاکستان کے ہر حصے میں پہنچانے جاتے ہیں اور ان کو پاکستان سے باہر بھی مختلف مقامات پر پذیرائی حاصل ہے اور وہ فلموں میں بھی کام کر چکے ہیں لیکن ناظرین جس طریقے سے آج کل ہمارے ملک میں سیاسی ماحول ہے آپ کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر سکتے تاہر انجم بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے ہیں اور مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے کی وجہ ان کی نواز شریف یا ان کی پارٹی سے محبت ہو سکتی ہے لیکن جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ تاہر انجم کو لوگوں نے پسند کیا یا نا پسند وہ ان کے فن کی بنیاد پر کیا وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن ابھی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جہاں پر ایک خاتون نے تاہر انجم کی پٹائی کر دی جب وہ اپنی گاڑی میں داخل ہو رہے تھے کہ آپ نے ان کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور خاتون نے ان کو گریبان سے پکڑا کپڑے تک کھاڑ دیے اور اس کے علاوہ ان پر بھردور تشدد کیا لیکن وہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھے اور انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی نہ انہوں نے کوئی تشدد کیا یا اس تشدد کا جواب دیا لیکن صرف انہوں نے ساتھ یہ باتیں بھی وہ خاتون کرتی رہیں کہ یہ میرے لیڈر عمران خان کے خلاف ویڈیو بناتا ہے یہ نون لیگ کو کیوں سپورٹ کرتا ہے اس کے ساتھ تو ہم ایسا ہی کریں گے ناظرین اب ذرا اندازہ کیجئے تھنڈے دل و دماغ سے سوچئے کیا ایک سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنا اتنا بہت جرم ہے نہیں قطعی طور پر نہیں تو پھر کیا تک بنتی ہے کہ ایک اداکار کو ایک جماعت کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا جائے آپ دوست بھی حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور آواز اٹھائیں لیکن اسی سے پہلے تھوڑی بہت بات اور بھی کہ سٹیج اداکاروں کو بھی لوگوں کو یوں سامنے لانا چاہیے اور ان کے ساتھ کچھ ایسی محبت سے پیش آنا چاہے کیونکہ وہ فنکار ہیں وہ سب کے سانچے ہیں ایک جماعت کے اگر کچھ محبت کرنے والے ہیں تو اس سے نفرت کرنے والے اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اسی کے باوجود بھی اگر کوئی اداکار ایسا کرتا ہے کہ وہ کسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے کسی شخصیت کا پرستار ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قیدی اٹھ سو چار یعنی عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی ثقافت اور فلم دوست پالیسیوں کو سراتے ہیں تو یہ ہر ایک کا حق ہے کسی کو بھی اس کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا اور نہ کیا جانا چاہیے لیکن آج یہ جو سلوک پاہر انجن کے ساتھ ہوا ہے یہ قابل مزمت ہے بھلے ہی آپ اور ہم یا دوسرے لوگ عمران خان سے محبت کریں نواز شریف سے محبت کریں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسے رویے سیاست میں بھی ثقافت میں بھی اور پاکستان کی تاریخ میں بھی نہ صرف ناقابل برداشت ہیں بلکہ ان کی جتنی بھی مزمت ہو اتنی ہی کام ہے اور اسی کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں فاہر انجن کو مختلف پروگرامز میں نون لیگ کے حوالے سے بات کرنے اور کمپیئرنگ کرنے کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے وہ لندن جا کر نواز شریف سے ملاقات بھی کر چکے ہیں اس وجہ سے وہ پی ٹی آئی والوں کی نظروں میں خاصے بدنام ہیں بلکہ اچھے خاصے بدنام ہیں اور آج ان پر ہونے والا تشدد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے لیکن ہم ایک سوشل میڈیا اور شو بز رپورٹر ہونے کے ناتے اس کی بھرپور مزمت کرتے ہیں آپ دوست بھی اپنے رائے دیں